Don't forget to like, share, comment and subscribe to say a side. کہ میرے جیسا عالم پروڈیوس کر کے بتائیں اور اس طرح اور مواقع بھی ہوں گے تو بات کرتے ہیں کہ یہ عالم آخر ہوتا کون ہے اور کیا کسی کو بھی آپ عالم کہنا شروع کر دیں گے صرف اس لیے کہ اس نے عالموں والی وضاقتہ اختیار کر لی ہے یا سر پر امامہ باننے لگ گیا ہے یا اسے دو چار باتیں لوگوں سے زیادہ آ گئیں یہ بات بتانے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ اس وقت منظر عام پر نظر آتے ہیں اور کچھ انجینئر مرزا جیسے بھی ہیں جو مشہور بھی ہو جاتے ہیں اور انہیں وضاقتہ علماء کسی اختیار کر لی ہوتی ہے اور دین کے نام بر لوگ ان کو اکساتے ہیں اور لوگ لائلنی میں اندھوں کی طرح ان کی پیر بھی شروع کر دیتے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ آیا اس بندے کے پاس واقعہ دن علم بھی ہے کہ نہیں یہ جو اپنے آپ کو عالم کہہ رہا ہے یا میری نظر میں عالم نظر آ رہا ہے کہ واقع عالم ہے کہ نہیں اور عالم ہوتا کون ہے عالم کہتے کس کو ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لوگ پھر گمراہی کے اس دانے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں آئیے علماء کے بارے میں ذرا کچھ باتیں دیکھ لیتے ہیں دیکھیں قرآن کریم میں جو پہلی آیا ہے مبارکہ جو نازل ہوئی ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غارِ حرہ میں وہ اقراء تھی کہ پڑھئے اور پڑھئے اس رب کے نام سے جس نے تخلیخ کیا انسان کو تخلیخ کیا علق سے اور اس رب کے نام سے پڑھئے جو بزرگی والا ہے بڑا کریم ہے اکرم ہے اور یہ وہی رب ہے جس نے یہ کرم کیا ہے کہ قلم سے تمہیں لکھنا سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جس کا اس علم نہ تھا اور آدم علیہ السلام کو جب ملائکہ کے روبرو کیا کہ ان کو سجدہ کرو تو ملائکہ نے سجدہ کیا اور آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی نے اس بات کو ملائکہ کے سامنے واضح کر دیا کہ دیکھو آدم کو یوں معمولی نہ سمجھنا اور آدم علیہ السلام کے بارے میں تم سوالات تو اٹھا رہے ہو پر یاد رکھو کہ آدم اور اولاد آدم کو ایک ایسی چیز عطا کروں گا جو انہیں سب سے ممتاز کر دے گی اور اس سفر کا آغاز علم سے ہوتا ہے وعلما آدم الاسماء کلہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء سے زیادہ علم ہر مخلوق سے زیادہ علم عطا فرمایا اور میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء علیہ السلام دینار اور درہم کا ورثہ نہیں چھوڑتے بلکہ انہوں نے علم کا ورثہ چھوڑا ہے پس جس شخص نے اس سے علم حاصل کیا اس نے بڑا حصہ حاصل کر لیا اسی طرح شیخ الحدیث علام غلام رسول سعیدی رحمت اللہ علیہ ان کا نام آپ نے شاید سنا ہو عالم دین کے بارے میں لکھتے ہیں کہ عالم دین وہ شخص ہے جس کو اللہ کی ذات اور صفات کا علم اور یہی نہیں اس کو انبیاء علیہ السلام اور ان کے مراتب اور ان کی صفات کا بھی علم ہو اور اس کو علم ہو کہ مکلف پر کیا چیزیں فرض ہیں اور کیا چیزیں واجب ہیں اور اس کو سنن اور مستحبات اور مباحات کا علم ہو اس کو معلوم ہو کہ کیا چیزیں حرام ہیں اور کیا مکروح تحریمی ہیں اور کیا مکروح تنظیحی ہیں اور کیا خلاف اولا ہے اور وہ علم کلام اور عقائد علم تفسیر علم حدیث اور علم فقہ اور علم اصول فقہ پر عبور بھی رکھتا ہو اسی طرح اسے صرف اور نحو کے بھی علوم آتے ہوں اور اس کو معانی کا بھی علم ہو اور علم بیان کا بھی ماہر ہو اور وہ بقدر ضرورت مفردات اللغت کا بھی حافظ ہو اور اس میں اتنی صلاحیت ہو کہ اس سے دین کے جس مسئلے کا بھی سوال کیا جائے وہ اس کا جواب دے سکے خواہ وہ جواب اس کو مستحضر ہو یا وہ کتب متعلقہ سے از خود اس کو تلاش کر سکے یعنی کہ یا تو فورا جواب دے دے یا تلاش کر کے جواب دے دے اور جو شخص انصفات کا حامل نہیں ہے وہ عالم دین کہلانے کا مستحق بھی نہیں ہے کیونکہ اگر اس کو صرف اور نحف پر عبور نہیں ہے تو وہ احادیث کی عربی عبارت صحیح سے پڑھ بھی نہیں سکتا اور اگر عبارت غلط پڑے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس قول کو منصوب کرے گا جو آپ نے نہیں فرمایا اور اگر وہ بقدرِ ضرورت مفردات اللغت کا حافظ نہیں ہے اور علمِ معانہ اور بیان پر بھی اس کو دسترس نہیں ہے تو وہ قرآن مجید کی آیات اور حدیث کا صحیح ترجمہ بھی نہیں کر سکتا اور اگر اس کو علمِ کلام اور علمِ تفسیر اور حدیث پر عبور نہیں ہے تو وہ عقائد کو صحیح بیان نہیں کر سکتا اور نہ صحیح عقائد پر دلائل قائم کر سکتا ہے اور نہ باطل فرقوں کا رد کر سکتا ہے اور اگر فقہ پر عبور نہیں ہے تو وہ حلال اور حرام کے احکام کو جان سکتا ہے نہ بیان کر سکتا ہے سو ایسا شخص علمِ دین کس طرح ہوگا اور اس پر علمِ دین کا اطلاق کرنا جاہز نہیں تمام تفصیلات آپ نے تفسیر آپ کی مشہور تفسیر ہے تبیان القرآن اس کی جلد نمبر نو صفحہ ایٹی فور پر لکھی ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انجینئر مرزا کدھر کھڑے ہیں انہیں بغیر عراب کے کچھ بھی نہیں پڑھنا آتا عربی سے تو دور دور سے واقع نہیں سرف اور نحف تو بہت بڑی بات ہے علمِ بیان میں نہیں پتا علم اللغات بھی نہیں پتا علم اللغات پتا ہوتا تو گستاخیاں اور غلطیاں نہ کرتے پھرتے اور عراب کے ساتھ قرآنِ کریم غلط نہ پڑھتے نظر آتے اور اسی طرح فقہی معاملات میں وہ غلطیاں نہ کرتے جو وہ کر چکے ہیں کبھی سنی حضرات کی کتاب سے شیاؤں کی نماز ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں اور کبھی الٹی چیزی حرکتیں کر کے پتانی کس کو خوش کرتے رہتے ہیں شاید انہی کو جنہوں نے انہیں لاکر یہاں بٹھایا ہے اچھا کسیر ابن قیس رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں دمشقی جامعہ مسجد میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا کہ یا عبد دردہ میں آپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ سے ایک حدیث ستنے کے لئے آیا ہوں میں کسی دوسرے کام سے نہیں آیا بلکہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ اس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں ابو دردہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ فرما رہے تھے جو علم طلب کرنے کی راہ پر چلا تو اللہ اس کو جنت کی راہ پر چلائے گا اور فرشتے اپنے پروں کو طالب علم کی خوشنودی کے لئے بچھاتے ہیں اور عالم کے لئے آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں اور پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں اور عالم کو عابد یعنی عبادت گزار پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسا کہ چود ویرات کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں اور انبیاء علیہ السلام دینار و درہم کا ورثہ نہیں چھوڑتے بلکہ انہوں نے علم کا ورثہ چھوڑا ہے پس جس شخص نے اس سے علم حاصل کیا اس نے بڑا حصہ حاصل کیا اس روایت کو امام احمد نے المسند میں روایت کیا امام ترمزی نے امام ابی دعود نے امام ابن ماجہ نے امام دارمی نے اسی طرح اور دیگر کتب حدیث میں یہ روایت آتی اس پر باز آپ تدرس بھی میں آپ کو دے چکا ہوں اسی طرح حضرت ابو امامہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو اشخاص کا تذکرہ کیا کہ ان میں سے ایک عابد اور دوسرا عالم تھا اس پر آپ نے فرمایا عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح تم میں سے ادنا درجے کے مسلمان پر میری فضیلت ہے پھر فرمایا بلا شبا اللہ اس کے فرشتے آسمانوں اور زمین میں رہنے والے حتیٰ کہ چونٹی اپنے سراخ میں اور مچھلی سمندر میں بھی اس شخص کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو لوگوں کو بھالائی کی تعلیم دیتا ہے ترمیز شریف کی روایت ہے بھالائی کی تعلیم دیتا ہے یہ وڑا امپورٹنٹ ہے لوگوں کو غلط تعلیمات دے کے آپس میں متنفر نہیں کرتا اور اصلاح کے نام پہ دین میں غلط تعلیم نہیں دیتا دغابازیاں نہیں کرتا دھوکے نہیں دیتا آپس میں کشیدیاں پیدا نہیں کرتا نئے نئے فرقے نہیں بناتا اب تو اپنے مو سے بھی انجینئر صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں ایک فرقے کا بانی ہوں تو گویا آپ بھی لائن میں کھڑے ہو ہی گئے اب اصلیت سامنے آ ہی گئی ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص علم کی تلاش میں نکلا وہ واپس آنے تک اللہ کے راستے میں ہے علم کی تلاش میں یہ نہیں کہ دیوبندی تھے بریلوی تھے دیوبندی ہو گئے آلی حدیث ہو گئے پھر پٹری سے نکل گئے کہیں پہ بھی چلے گئے کچھ بھی بولنا شروع کر دیا کسی سے بھی متاثر ہو گئے کیونکہ پیچھے بنا پین دے کر لوٹا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا یہ ترمزی شریف کی اور سنن الدارمی کی روایت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بہت ساری روایات ہیں زمن میں کہ علماء جو ہیں ان کی ان کا مقام کیا ہے ان کا مقام سمجھو تاکہ پھر تمہیں سمجھ میں آئے کہ یہ علم جو اتنا بڑا مقام ہے نا وہ پھر یہ ایسے ہی نہیں ہوتا کہ ویڈیو وائرل ہو گئی بہت سورے لوگ دیکھنے لگ گئے یہ عالم کی کیٹیگرائزیشن نہیں ہوتی عالم کی ڈیفینیشن تو علماء بیان کریں گے اور عالم کی ڈیفینیشن علماء بیان کریں گے کیونکہ وہ ہی اس کے زیادہ حقدار ہیں جس طرح ایک میڈیکل سائنس کا بندہ اسے مبارکہ آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا اور یہ جو روایت ہے نا جو میں آپ سے بھی شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ متفقن علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی کہ انجینئر میزہ جیسے جوہلہ جو ہیں ان کے پاس لوگ علم دین حاصل کرنے جا رہے ہیں حالانکہ علماء موجود ہیں اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ کتاب و سنت کے علم کو بندوں کے دلوں سے نکال کر نہیں اٹھائے گا البتہ علماء کو فوت کر کے اٹھائے گا یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو عوام الناز جاہل لوگوں کو سردار بنائیں گے ان سے مسائل دریافت کیے جائیں گے علم نہ ہونے کے باوجود وہ فتوہ دیں گے اس طرح وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے تو یہ حال ہے انجینئر مرزا کا یہ گھر سے بیٹھ کے لوگوں کو انجینئر کیوں نہیں بناتا بھائی انجینئر بننے کے لیے تو چار سال آپ انجینئرنگ یونیورسٹی میں جاتے ہو اور دین جو ان تمام علوم سے عرفہ وعالہ ہے وہ کسی سے بھی حاصل کر لیا جائے گا عجیب بے وقوفانہ پیمانے ہیں حصول علم کے لیے صحابہ اکرام اور علماء سلف آپ کو میں نے بتایا کہ کتنی محنت کرتے تھے کہ ایک حدیث لینے کے لیے مدینے سے دمشق گئے ہیں ایک حدیث لینے کے لیے حضرت ابو دردہ کے پاس یہ حضرت ابو دردہ وہ واحد صحابی اس وقت زمانے میں زندہ تھے جنہوں نے وہ حدیث حضور سے ڈائریکٹ سنی تھی اس حدیث سے جو لینے آیا تھا بندہ وہ آلریڈی واقف تھا لیکن اس حدیث کو وہ اس شخص سے خود سننا چاہتا تھا جس نے حضور سے سنی ہو یہ محنت ہے علم حاصل کرنے کی اور دوسری طرف لوگ جو ہے وہ کسی سے بھی علم حاصل کرنے نکل جاتے ہیں ابو العالیہ فرماتے ہیں ذرا غور سے سننا وہ کہتے ہیں کہ ہم سنتے تھے کہ فلا صحابی سے روایت مروی ہے تو اسناد میں اعلیٰ درجے کی سند حاصل کرنے کے لیے ہم ان صحابی کی جانب سفر کر کے ان سے براہ راست وہ روایت سنا کرتے تھے کہ اس زمانے میں صحابہ تابعین تبا تابعین کے زمانے میں علم حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کی جاتی تھی اور اب ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ کسی سے کچھ بھی لے لیتے ہیں صرف اس کے ظاہر کی وضا قطع دیکھ کر اور پھر ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ سلمان بن شعبہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو دعود رحمت اللہ علیہ سے چالیس ہزار احادیث لکھی گئیں اس حال میں کہ ان کے پاس کتاب کوئی نہیں تھی ان کے پاس اور اسی طرح ابو ذرعہ راضی کہتے ہیں کہ مجھے دو لاکھ احادیث یوں یاد ہیں جیسے تم میں سے کسی کو قل ہو اللہ احد یاد ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر قاضی ابو بکر ابن العربی نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی جو اسی جلدوں میں ہیں اس کے علاوہ بھی بڑی تعداد میں ان کی تصانیف ہیں جس میں جامعہ ترمیزی کی شرعہ بھی ہے اسی طرح موتہ امام مالک کی شرعہ بھی ہے اسی طرح حکام القرآن الكبرہ والصغرہ نام کی کتاب بھی ہے پھر العواسم من القواسم بھی ہے اور المحصول فی الاصول بھی ہے یہ تو مشہور تصانیف ہیں اسی طرح ابن عبد دنیا کی تصانیف ایک ہزار سے زائد ہیں اسی طرح امام حاکم صاحب مستدرک کی تصانیف کی تعداد بھی ایک ہزار سے زائد ہے اسی طرح حافظ ابن عساکر نے اپنی مشہور تصنیف تاریخ ابن عساکر یہ اسی جلدوں میں مکمل کی اسی طرح امام محمد بن اسحاق حصول علم کے لیے ایک ہزار سات سو سے زائد اساتذہ کے پاس گئے وہ بیس برس کی عمر میں طلب علم کے لیے گھر سے نکلے تھے اور پینسٹھ برس کی عمر میں واپس آئے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اس لیے تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علم مال سے بہتر ہے کیونکہ مال کی تم حفاظت کرتے اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے جبکہ علم تقسیم کرنے سے کم نہیں ہوتا عالم حاکم ہے اور مال اس کا محکوم ہے خزانوں والے مر گئے علم والے باقی ہیں جب تک یہ دنیا باقی رہے گی تو اس لیے یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے کہ کسی سے کہیں سے بھی لے لو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں اور بھتیجوں سے فرمایا کہ علم حاصل کرو اس لیے کہ اگر تم آج قوم کی چھوٹوں میں سے ہو تو کل تم اس قوم کے بڑوں میں سے ہوگے جسے یاد نہیں ہوتا وہ لکھ لیا کرے یہ بڑی زبردست ایکزامپل ہے ہماری یوت کے لیے نوجوان نسل کے لیے کہ علم کو اپنا شعار بناو اور کہنے کا مقصد ہے کہ اگر تمہیں علم حاصل کرنے میں کوئی کمی بیشی ہے تو وہ ذرائع اختیار کرو جس سے تمہاری اس کمی بیشی کا ازالہ ہو سکے بجائے اس کے کہ علم حاصل کرنا ہی ترک کرنا آج کل کے دور میں جو نئے نئے فتنے پیدا ہوئے ہیں کوئی غامدیت کی سوچ ہے تو کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہوا الٹے سیدھے چیزیں کر رہا ہے وہ شیخ جو ہے شیخ محمد کر کے کچھ اس کا نام ہے وہ بھی ایک گمرہ آدمی ہے اسی طرح کوئی یونس گوھر کے نام سے لوگوں کو گمرہ کر رہا ہے کوئی کسی اور تعلیمات سے گمرہ کر رہا ہے کوئی انجینئر مرزا کے نام سے لوگوں کو گمرہ کر رہا ہے اور علماء دین جنہیں مولوی کہا جاتا ہے ان کے ساتھ عجیب و غریب استلاحات استعمال کی جاری ہیں جسا مثال کے طور پر آپ نے سنا بھی ہوگا جاہل مولوی یعنی ایسی بات ہے کہ کسی کو میں کہہ دوں کہ جاہل پڑا لکھا یا جاہل صاحب علم پڑا لکھا بھی نہیں جاہل صاحب علم یعنی دو متزاد ٹرمنالوجیز آپ نے ساتھ لگا دی ہیں اسی سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ مولوی کا مطلب کیا ہے مولوی کا سابقہ علماء کرام کے ساتھ یہ خاص ہونا ایک مخصوص ٹرمنالوجی ہے یعنی صاحب علم شخصیت کو مولوی یا مولانا کہا جاتا ہے جس کو اتنا بھی نہیں پتا ہو چلو پڑا لکھا جاہل تو لوگ کہتے ہیں سمجھ میں آتی ہے بات کہ بھی پڑا لکھے بھی اس نے گواں دیا لیکن جو مولوی ہے یا مولانا ہے یہ بازابتہ ایک ٹرمنالوجی ہے ایک ایسی چیز ہے مثال کے طور پر پی ایچ ڈی تو پی ایچ ڈی ایک آدمی نے کیا اور آپ اس کو جاہل دو نہیں کہیں گے کیونکہ اس کو جاہل کہنا لفظ پی ایچ ڈی کے مخالف بات ہوگی وہ شخص جس نے دین کی علوم حاصل کیے ہیں جس کے سینے میں قرآن قریب محفوظ ہے اگر آپ کی عقل شریف میں نفس پرستی کی وجہ سے حق کی بات نہیں آتی تو اس میں مولوی کا قصور نہیں ہے آپ کو تربیت کی ضرورت ہے آپ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کے آپ کو فتوے ملیں سر یہ دین اسلام جو ہے نا یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے یہاں فتوہ شاپنگ نہیں ہوتی آپ نے تاریخ روڈ اور صدر اور ڈالمن مال اور مال روڈ اور مختلف ایسے مقامات گھوم گھوم کے سمجھ لیا ہے کہ ہر جگہ آپ شاپنگ کریں گے یہاں پر دین اسلام میں حق سچ بیان ہوگا اور اگر آپ کی عقل شریف میں یا نفس کو ایک بات سمجھ میں اور پسند نہیں آتی تو اس سے دین میں انحراف نہیں ہوگا دین کے اصول نہیں بدلیں گے لیکن یہ بات وہ سمجھیں جنہوں نے علماء کی قدر کو جانا ہو جو اس شخص کے پاس پھز گئے ہوں جو ان علماء سے خود تمیز سے بات کرتا ہو حافظہ اللہ بھی کہتا ہو اور مولوی کہہ کے مذاق بھی اڑاتا ہو ان ملاوں کو مولویوں کو بٹھاؤ میرے سامنے جو تو اور تم سے بھی بات کرتا ہو غصے میں بھی آ جاتا ہو اور جو بغض و عنات سے بھرا ہوا ہو جو تکبر کے گھوڑے پہ چڑھا ہوا ہو کہ میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں جس کے دماغ میں یہ فرعونیت چل رہی ہو تو فرعین زمانہ سے علم دین نہیں حاصل کیا جا سکتا خاص طور پر ان سے جن کے پلڑے میں اور کچھ بھی نہیں ہیں سوائے اپنی فرعونیت کے تو یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی جوہلا میں سے ہیں ساتھی ساتھ ان کے دماغ میں بھی لوچا ہے یہ ان کو سائیکولوجس کی ضرورت ہے یہ کمپلیکس کے مارے ہوئے لوگ ہیں ان کو یہ خیال ہونے لگ گیا ہے کہ شاید ہم بہت جان گئے ہیں حالانکہ یہ کچھ نہیں جانتے علق بے پیتے بھی نہیں آتی ان کو دو چار باتیں جان لینے سے دین دھوڑی جان لیتا ہے ہر کوئی یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت بڑا نام ہے حالانکہ بہت سارے علماء ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں مولانا مودودی نام سناوگا آپ نے تفہیم القرآن آپ نے تفسیر کی کتاب لکھی اور آپ نے تفہیم الاحادیث لکھی اور کئی کتب لکھی ہیں آپ نے لیکن آپ خود لکھتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو مولویوں کی صف میں شامل نہیں کرتا میں نہیں سمجھتا کہ میں اس مقام پر ہوں کہ میں مولوی کہلاؤں اپنی تصنیف میں خود لکھا ہے یعنی جو آدمی اتنا زیادہ علم پھیلائے کہ مشرق سے مغرب تک اس کی کتابیں پڑھی جاتی ہوں اس سے لوگوں نے اپنی آئیڈیالوجیز شیپ کی ہوں ری شیپ کی ہوں ٹھیک ہے ان کے اور علماء کے جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ لیکن اس کے باوجود میں آپ سے جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ توازو اور انکساری کی بات کر رہا ہوں میں یہاں پر کہ ایک شخص اتنا علم رکھنے کے باوجود یہ توازو اختیار کرتا ہو کہ میں اپنے آپ کو مولوی نہیں کہتا کہ مولوی یا مولانا تو ایک بہت بڑا ٹائٹل ہوتا ہے تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ کیا مقام ہے اور ہم نے اسے کیا سمجھائے اس لئے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے کچھ اشعار کہے تھے عابت تفقو قوم لعقول لہم وما علیہ اذا عابوہ من ضرر کہ دین کی سمجھ حاصل کرنے کو ان لوگوں نے معیوب قرار دیا ہے جو عقل سے محروم ہیں اور ایسے لوگوں کے فقہ پر عیب لگانے سے کوئی نقصان نہیں ہے مَا ذَرُّ الشَّمْسُ الدُّحَا وَهِيَا طَالِعَا أَلَّا يُرَا ضَوْءُهَا مَا مَن لَيْسَ اِذَا بَصَرَ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نابینہ شخص اندھا شخص آفتاب کو جو عاب و تاب سے طلوع ہو چکا ہو نہیں دیکھتا تو اس سے آفتاب یعنی سورج کی روشنی کو کیا نقصان ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں علم دین اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں علماء کرام کی تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے بھرپور استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو علماء جو علماء کو بدنام کر رہے ہیں ان کے شر اور فتنے سے بچائے اور ایسے لوگوں سے بھی بچائے جو لبادہ اڑتے ہیں علماء کا اور پلے میں کچھ نہیں ہوتا کوئی کسی مولوی کی جو ہے وہ نقلیں اتار رہا ہے اور کوئی جو ہے کوئی اور حرکتیں کر رہا ہے تو بہرحال اللہ تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے اور مسلمانوں کو ہدایت دے اور ہدایت پر استقامت دے تو آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ ویر ڈاز مسٹر انجینئر مرزا سٹینڈس کہ انجینئر مرزا کدھر ہیں اور علماء کا مقام تو اتنا بلند ہے ایسے شخص کو تو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے جو اپنے پلے میں کچھ نہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو عالم سمجھے کہے بولے کہہلوانہ پسند کرے تو ایسا شخص تو مغرور ہوگا تکبر کے ہاتھوں کہ اس کو یہ کمپلیکس ہے اس لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ سے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو ساحل عدیم جیسے لوگوں کو اپنے آپ کو دکھانا چاہیے کیونکہ دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور اگر عالم ہوگا تو عالم کیسے گستاخ اہل بیت ہو سکتا ہے عالم کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھوکرے کا لفظ استعمال کر سکتا ہے اور پھر اس کو ڈیفینڈ کرے اور جب وہ چھوکرے کا لفظ اس کے لیے استعمال ہو تو کہے کہ بازارو لفظ ہے یعنی اپنے آپ کو اتنا سمجھتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسی زبان استعمال کرتا ہے جو اہل بیت یعنی امہات المومنین کے لیے لفظ ظالم کا استعمال کرتا ہے اور یہ وہ بدبخت ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے اس کی ایموشن چیختہ چلاتا ہے اور اہل بیت کے نام کا کارڈ استعمال کرتا ہے اسے اہل بیت سے بھی کوئی غرص نہیں اگر ہوتی تو اہل بیت نے جن سے صلاح کی ہوتی یہ بھی صلاح کر لیتا اور اہل بیت نے جن کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا یہ بھی محبت کا معاملہ کرتا تو بہرحال اس کے اندر جو بغض ہے وہ بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے اور اسے توفیق عطا فرمائے کہ یہ تائب ہو اور پھر صحیح معنوں میں دین اسلام کو فالو کرے اللہ بہتر کرنے والا ہے بہرحال السلام علیکم ورحمت اللہ ورکات